السلام علیکم دوستو میرنا میں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ادنان آن لائن چیوٹر یوٹیوب چینل سوگز آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ جو افراد جو دوست غریب ہیں مستحق ہیں جو افراد حکومت کی جانب سے بارہ بارہ ہزار نہیں بیس بیس ہزار پہ تک کی مال امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان افراد کے لیے ان ہزارات کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشکفری آج کے حکومت کے جانب سے تمام غریب اور مستحق افراد کو بیس سے لے کر تیس ہزار پہ تک کی مال امداد تقسیم کرنے کا ایک بہت ہی بڑا اہم فیصلہ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس خود کا نیشنل آئی ڈی کارڈ شناختی کارڈ موجود ہے اور آپ شناختی کارڈ کے ذریعے حکومت کی جانب سے بیس سے لے کر تیس ہزار پہ تک کی مال امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسے پروگرام کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس پروگرام میں صرف اور صرف آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ شناختی کارڈ کے ذریعے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے پر آپ کو حکومت کی جانب سے چالیس ہزار پہ تک کی مال امداد دی جا سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو چالیس ہزار ہی ملے گا آپ کو دی جا سکتی کیونکہ یہ ان خاندانوں کے لیے حکومت کے جانب سے امدادی پروگرام کا آغاز کیا گیا جو افراد خود کا روزگار کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اخراجات پر روزگار کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے ان کو امداد حکومت کی جانب سے دی جائے گی اس کے علاوہ چند اور پروگرام کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹس دوں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی سے مکمل دیکھ لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں پہلے ڈاکٹر سانیشتر کے اوفیچل پیج پہ کھڑا ہوں یہاں پہ ابھی حالی میں یعنی کہ جو کہ تیس نوممبر کو اپ ڈیٹ آئی تھی جو کہ یہاں پہ واضح بتائی کی ہے کہ اساس راشن کا بقاعدہ طور پر آگاز ہو سکا ہے جو دوست جو بھائی جو بہنے اساس راشن کے ذریعے راشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کے ویب پورکا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کر کے وہاں پہ جا کر آپ نے اپلائی کر لینا اور اس لئے کے سے آپ اساس راشن میں آسانی طریقے کے ساتھ کوالی فی یعنی اساس راشن کے ذریعے آپ فوری طور پر آپ امداد یعنی کہ راشن حاصل کر سکتے ہیں یہ ان دوستوں کے لئے جو دوست راشن لینا چاہتے ہیں تو اب بات آ جاتی ہے وہ کون سا پروگرام ہے جس کے ذریعے آپ صرف او صرف آپ نے ایڈی کا اشناکتی کر کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اس پروگرام کا نام ہے اساس آمدن پرامٹسوری میں اساس کفار پرام کے حوالے سے اپ ڈیٹ بھی دوں گا لیکن میں آپ کو سب سے پہلے اساس آمدن پرام کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں تو دیکھ لیکن میں ابھی اساس آمدن پر کا افیشل پیج پہ آ چکا ہوں یہاں پہ انہوں نے واضح بتایا ہے کہ جو دوست جو بھائی اپنا خود کا روزگار کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا نام تھا کام یاب نوجوان پرورگرام جس کا آغاز تو ہوا تھا لیکن اس کے جو امداد ہے ابھی تک کسی بھی افراد کو نہیں ملی جس کو بھی ملی ہے وہ کوالی فائی یعنی کہ جو لوگ یونیورسٹی سے فری ہوئے ہیں یعنی کہ جو پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے جن کے بس ڈگری ہیں تھی ان کو یہ امداد دی گئی تھی جو کہ امداد نہیں ایز ای لون کہہ سکتے ہیں تو یہ جو پروگرام ہے اس کے ذریعے آپ کو امداد ملے گی چالیس ہزار پہ گی جس کے ذریعے آپ چھوٹا مٹا اپنا کاروبار کر سکتے ہیں دیکھ لے گئے کہ چند تصابیر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی خواتین ازرات کو بھی امداد ملی گیا ہے جن خواتین ازرات نے اپنی شاپ وغیرہ اپن کرنی ہے ان خواتین کے لئے اور اس قلاب آپ کو بتا دو کہ خواتین اپنے گھر کے لئے مویشی خیدنا چاہتے ہیں تو وہ خواتین ازرات اپلائی کرسکتی ہے اور سلوپ کافی اور بھی لوگ اس میں اپلائی کر کے اپنے گھر کے اخراج پورے کرنے کے لئے اپنے روزگار کرنے کے لئے واپلائی کر کے حکومت کے جانب سے امداد حاصل کر سکتے کے اپلائی کرنے کا تین طریقے ہیں فرسٹ ووال سب سے بہلا جو ہے وہ آپ نے کہا کرنے کی اپیشل سینٹر میں چلا جنا ہے وہاں پر جا کر آپ نے پارٹ نومبر 2 آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ان کے نمبر پر ایسے میں سینڈ کر کے سکتے ہیں جو کہ ایٹھو ایٹھ فائی ڈبل زیرو یعنی کہ پچاسے سو پورے پر آپ نے ایسے میں سینڈ کرنا ہے اور وہاں پر آپ کی ریجیسٹریشن فوری طرح ہو جائے گی اور تیسرا نمبر یہ ہے کہ ان کا ایک ویب پورڈل بھی ہے ویب پورڈل پر آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے وہاں پر اپنی شناکتی کا نمبر ڈیٹیلز آپ نے دینی ہے دینے کے بعد آپ وہاں پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک اور میں آپ ادھر ایک خوش قبری لے کر حاضر ہوں کہ صبح پانچ بچ کے کو جانی سوری پانچ میں نو بچ کے پچاس منٹ پر ایک ویڈیو آنی والی ہے جس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حکومت کی جانب سے ان ایس ای آر کی جانب سے تیس ہزار پیر تک کی معلومتات کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس فرم میں آپ لازمی سے اپلائی کرنا ہے ملتا نیکس ویڈیو میں تطویل بائی ٹھیک اللہ حافظ دعا میں سوزیادر کے ویڈیو کا ایسا لگی کمیس کر کے بزر لاس میں